لاہور پریس کلاب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس آشی قوان کا کہنا تھا کہ صوبہ کو منتقل کی گئی وزارتوں کے احساسہ جات بھی بہت جلد منتقل کر دیے جائیں گے اور اس سلسلے میں حائل تمام رکاوٹوں کو جلد دور کر کے وعدہ پورا کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ ایمکی ایم کو بھگانے کے لیے مچھر مار سپریے کا استعمال نہیں کیا ایمکی ایم کو اپوزیشن بننے کا حق حاصل ہے تاہم تمام اہم معاملات صدر مملکت کی وطن واپسی پر تیہ ہوں گے کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعت کو ماسپل لگا کے پیچھے نہیں کرتی کہ وہ پیچھے رہے ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہم ماسپل مل رہے ہیں کہ ہم کیوں ہم کو پیچھے کر دیا جائے جس صوبے میں آپ نے الیکشن پوسپون کیا ہے وہاں داندلی کیسے ہو گئی ابھی تو وہاں الیکشن ہی نہیں ہوا تو یہ پراپوگنڈا بے بنیاد ہے اور پھر کراچی تک صرف یہ الیکشن محدود نہیں ہے ایک سیٹ جو ہے وہ کراچی سے سکھر حیدراباد اور پورا بلوچستان کوئٹہ اس کو کور کرتی ہے دوسری سیٹ جو ہے وہ کراچی اور پورا آپ کا صدرن پنجاب اور شیخ پورا تاکاتی ہے فردوس آشکوان نے کہا کہ پیپلز پارٹی مفامت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے ازاد کشمیر انتخابات کے دوران سب سے زیادہ جھرلو پنجاب میں بھیرا گیا انہوں نے کہا کہ میٹرم انتخابات کے خواب دیکھنے والے ازاد کشمیر الیکشن کے نتائج سے سبق حاصل کریں ان انتخابات میں پیپلز پارٹی کو تاریخی فتح ملی ان کا کہنا تھا کہ ایک جماعت کی قیادت ازاد کشمیر میں الیکشن مہم کے دوران فوج پر بھی تنقید کرتی رہی جس کا فائدہ بھارت کو ہوگا اس موقع پر افاقی وزیر اطلاعات نے پریس کلپ کے لیے دس لاکھ روپے گرانڈ دی جبکہ فردوس آشکوان کو لاہر پریس کلپ کی ازادی میمبرشپ بھی دی گئی